ناظرین آدھا نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مقدم کرتے ہیں لاغڈان اور کرونا وبا کے خہر کے دوران اپنی خدمات اندرم دینے کے دوران کرونا سے متاثر ہونے والے پولیس ملازمین جو آج کرونا سے اپنی جنگ لڑ کر واپس ہوئے ان ملازمین کو تہدیل سے استقبال کیا جاتا ہے یہ جذبات اے سی پی آرمور رگو اور سرکس پیکٹر رگو اندر نے کرونا سے صحیح دیاب ہو کر واپس لوٹنے والے آرمور پولیس ٹیشن سے وابستہ اے ایس آئی شیخ غفار اور سری کان کارنس ٹیبل کا پھولوں کی برسا سے استقبال کرنے کے دوران کیا نظام بس سے ہمارے نیوز بیوروں محمد عقیل احمد کی ریپورٹ میٹ پلی کے وارڈ نمبر آنٹ رکنبلدیا انیل کی نگرانی میں وارڈ کے مختلف علاقے آدرش نگر اور دیگر حصوں میں کرونا وبا کے پیشے نظر احتیاطی تتابیر اختیار کرتے ہوئے ہائیڈرو کلورائٹ کا چھڑکاؤ کیا گیا اور اس موقع پر عوام سے اپل کی گئی کہ وہ ماسک کا استعمال کرے اور سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھے میٹ پلی سے ہمارے نمائندے سید عابد کی ریپورٹ موسیقی 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 اپراد خاندان نے ان کی اپیل پر ان کے لیے عدویات اور دیگر سامان کی افراہمی کے اقدامات کیے ہیں موسیقی اللہ کی عبادت کی جا رہی اسے کچھ سالوں پہلے ظالمانہ تاریخے سے ڈھا دیا گیا جبکہ خود یہاں کی عدالت نے یہ اعتراف بھی کیا ان خیالات کا اظہار صدر مجلس و سابقہ نائف صدر نشن بلدیا عادل آباد محمد فاروق احمد نے مجلسی وار صدر شاہد خان سید انائد خیوم رضا محمد روحید جعفر خان منو خاضی کے ہمراہ ایک پریس کانفریس کو مخاطب کرنے کے دوران کیا آدنبست سے ہمارے نمائندے حافظ خیزر یافی کیری پور انیس سو بیانوں کو بابری مسجد کا شہید ہونا ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروع کرنے کے برابر ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے عظیم اساسہ جس کی انہدامی کی گئی اور تمام لوگوں نے ان شرپسن لوگوں نے مل کر کی جس کو آج انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ مسجد پہلے سے ہی خائم تھی اور مسجد کو جو توڑنا یہ غیر خانونی عمل تھا سپریم کورٹ نے واضح الفاظ میں کہنے کے باوجود بھی جو فیصلہ رام مندر کے فیور میں دیا گیا اسی لیے تو ملی سے چہاد المسلمین کے سپے سالار اور تمام ملی سے چہاد المسلمین پارٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ is supreme but not infillable یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کورٹ ہو چاہے وہ ہندوستان کی کورٹ ہو یا ہندوستان کے باہر کی کورٹ ہو وہ بے داغ نہیں ہو سکتی ان کے اندر بھی داغ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی مظلوم آدمی جب انصاف کے لیے سچائی کے بنیاد پر جب کورٹ ہو جاتا ہے تو امید رہی تھی ہے کہ اس کو فیصلہ اس کی ٹائٹیل کے بنیاد پر دیا جائے لیکن فیصلہ جب اس کے خلاف میں آتا ہے تو بے شک وہ کورٹ کے جو بھی ججس ہوتے ہیں ان کے گریبان پر اس مظلوم کی بدوائیں رہتی ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا جج جو فیصلہ بابری مسجد کے خلاف میں دیا اور مندر کے فیور میں دیا تو ہندوستان کے ستاویس کروڑ مسلمانوں کی بدوائیں وہ جج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک بھی ہم کو پورا یقین ہے کہ ہم وہ صبح خیامت تک مسجد کو نہیں بھول سکتے مسجد میں ساڑھے چار سو سال تک عبادت ہوتی تھی ونیس سو ونچاس تک بھی عبادت ہوتی تھی ہنیال السلح ہنیال الفلاہ کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور ہم اس کو آج بھی مسجد مانتے ہیں اور کل بھی مسجد مانیں گے صبح خیامت تک بھی مسجد کو مانیں گے لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ آج ہندوستان کے پرائیم نیسٹر جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم کو معلوم ہے ان کا مذہب کیا ہے ان کی کمیونٹی کیا ہے لیکن ہندوستان کے پرائیم نیسٹر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تمام مذہب کے ماننے والے لوگوں کیلئے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہندوستان کے تمام مذہب کے ماننے والوں کو لے کر چلنا ہندوستان کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن بحیثیت پرائیم نیسٹر آج رام مندر کے نرمان کے لئے وہاں پر جانا کبی کے موزے سانگی میں سرپنچ کی موزے میں ترخیادی کاموں کی جانب سے غیر سنجدگی اور موزے میں تعمیری کاموں کو لے کر ہونے والی دھاندلیوں کے خلاف اج موزے کے افراد بالخصوص نوجوانوں نے ایمپی ڈی اور کبی شیکر سے ملاقات کرتے ہوئے موزے کے ترخیادی کاموں کے نام پر ہونے والی دھاندلیوں سے واقع کروایا اور ایک تحریری آداش پیش کی خربانی چرم اور دگر اتیات کے ذریعے جن حضرات نے مجلس تحفظ نفر سوسائٹی آرمون کا تعاون کرنے پر ان سے اظہار تشکبر کیا جاتا ہے یہ بات مولانا اکرام ادی مفتہائی حافظ محمد فارو اور محمد یوسف ادین نے آج میڈیا سے بات کرنے کے دوران بتائید اید خربان کے مخدس خربانی کے ذریعے چرم خربانی اور دگر اتیات کے ذریعے سوسائٹی کا تعاون کیا ان سے اظہار تشکبر کرنے کے لیے یہ پریس کانفریس منعفید کی گئی تھی نزام بہر سے ہمارے نیوز بیورو محمد عقیل احمد کیری پور اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر یادہ کرتے ہیں ساتھ اسی طریقے سے ہم تمام اہلیان آرمور پرکیت مامل پلی کے بھی بہت ہی زیادہ ممنون و مشبور ہیں کہ اس بھوک مری کے حالت میں رمضان المبارک میں بھی آپ احباب نے ہم لوگوں کا جی بھر کر تعاون کیا اور بقرائیت کے موقع پر ہزار خانہ یعنی چھوٹی پوٹلی اپنے جانور قربانے کے جانور کی فازل ہڈی اسی طرح قربانے کے جانور کے چرم منجل صحفظ ختم نبوت کو انعائد فرما کر ارتداد کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں میں آپ منجل صحفظ ختم نبوت کو مستحکم کیے ہیں ہم آپ احباب کے ممنون و مشبور ہیں ساتھی ساتھ مرکزی کمیٹی آرمور مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین و المساجد پرکیٹ اور مرکزی کمیٹی معامل پلی کے بھی ہم نہایت ہی ممنون و مشبور ہیں کہ وہ لوگ ہزار خانے ہڈی اور چرم کے سلسلے میں ہم احباب کو حصول کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں ساتھی ساتھ اس میں جی بھر کر ہمارا تعاون کیے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں ان احباب کا شکریہ آدھا نہ کرا تو یہ بڑی نائنصافی ہوں گی کہ ایسے نازک حالات میں جماعت اسلامی ہن جمعیت علماء ہن اور جمعیت اہل حدیث نے مجلس طحفظ ختم نبوت کو چرم کی آزادی چرم کے اصولی کے اندر فراغ دلی کا مظاہرہ کی ہیں ہم ان تنظیموں کے بھی نہایت ہی ممنون و مشبور ہیں ساتھ ساتھ قریشی برادری کا ہم بہت ہی زیادہ شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ایسے موقع بر ان لوگوں نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ ہمارا تعاون کیا ہے ہم قریشی برادریوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بولیس محکمہ جو ایسے موقع بر امن کو برخرار رکھنے کے لئے شانتیہ کو برخرار رکھنے کے لئے بڑی مستعیدی کے ساتھ کام کی ہیں ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور بلکہ ہم سی آئی صاحب کو اور ای سی پی صاحب کو مبارک بات ہی دیتے ہیں کہ ایسے نازک حالات کے اندر بھی آپ نے اس شہر کے اندر لوگوں کی خواہش کے باوجود لوگوں کی کوششوں کے باوجود بھی امن و امان کو باقی رکھے ہیں اب احباب واقعی خابل مبارک بات ہے اسی طریقے سے بل دیا ہوا ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لئے ہمارے نیوز ایکسپریس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں اللہ حافظ